تحریر اسدار چودری اگر ہم پہلے کردار کے بات کریں تو اس کا نام ہے جائر بولسونارو جو برازیل کا سابق سبر کہلاتا ہے تاکستان کی طرح برازیل بھی ترقی کی شہرہ پر چل پڑا تھا کہ اچانک اس محصوف کی انٹری ہوتی ہے شاید برازیل کی تاریخ کا یہ سب سے بھیانک کردار ثابت ہوا جس نے نہ صرف برازیل کی اقتصابی و معاشی ترقی کو بلیک لگا دی بلکہ ملک میں انتشار و حیجان کی کیفیت بھی پیدا کر دی عام عوام کو غلط معلومات دے کر ان کو گمراہ کر کے ان کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کو ہوا دی اس کردار نے اپنے جیسے دوسرے کردار عمران خان کی زبردست پیروی کی گیارہ جنوری دوہزار تئیس برازیل کے دار الحکومت میں اہم سرکاری عمارتوں پر مزاہرین کے حملوں کے بعد ملک پر تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی اور یہ سب ویسے ہی ہوا جیسے عمران نیازی کے حامیوں نے نو مائی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کر کے کیا سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ برازیل کا جار بول سونارو اقتدار میں کیسے آیا اکوبر دوہزار بائیس میں دائے بازو سے تعلق رکھنے والے جار بول سونارو اور ان کے حریف دائے بازو کے لولا ڈسلوہ کے درمیان صدارتین تخابات میں سخت مقابلہ ہوا لولا ڈسلوہ بیس سال پہلے برازیل میں قانونی طور پر صدر منتقم ہوئے اور دوہزار تین سے دوہزار دس تک اس منصب پر فائز رہے تو اچانک ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر ان کو ان کی کرسی سے اتار دیا گیا ملکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کو بے بنیاد الزامات اور مفروضات کی بنا پر ان سے اقتدار شین کر امران نیازی کی جھونی میں ڈالا گیا تھا ان کو نواز شریف ہی کی طرح دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے لیے نا اہل کرا دیا گیا اور جیل بھی بھیجا گیا لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ان پر کرپشن کے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں سن دوہزار انیس میں جار بول سونارو کو برازیل کے عوام پر مستلط کر دیا گیا ایسے جیسے دوہزار اٹھارہ میں امران نیازی کو پاکستان کے عوام پر مستلط کیا گیا مگر اس کے بعد پھر الیکشن دوہزار بائیس میں جار بول سونارو اور لولا ڈسلوہ میں زبردست اور احساب شکن مقابلہ ہوا دونوں نے اپنی زبردست انتخابی مہم چلائی اور ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا مگر اس بار فتح سات سال صدارت کے منصب پر رہنے والے جھوٹے الزامات پر جیل میں رہنے والے لولا ڈسلوہ کی ہوئی لولا ڈسلوہ پچاس اشاریہ نو فیصد ووٹوں سے کامیاب ہوئے تھے بس پھر کیا تھا امران نیازی کے طرح جار بول سونارو نے بھی اپنی ہار کو ماننے سے انکار کر دیا اور سڑکوں پر اپنے بدتمیز حامیوں کے ساتھ نکل آیا ویسے ہی جیسے دوہزار تیرہ میں امران نیازی نکلا تھا جار بول سونارو کا بیانیا جس نے اس تقسیم کی بنیاد رکھی اور برازیل کے الیکشن نظام پر ان کے سوالات نے بھی اس عوامی ردعمل میں کردار ادا کیا الیکشن سے پہلے انہوں نے بارہا دعویٰ کیا کہ برازیل کا الیکٹرانک ووٹنگ نظام فرورڈ کا شکار ہو سکتا ہے تاہم الیکشن حکام نے اس دعویٰ کو مسترد کیا اس کے باوجود بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن چوری کیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تقاریب اور ٹویٹس میں بھی ایسے بیانیے کو فروغ دیا جس نے عوام کو بڑے پیمانے پر تقسیم کیا سابق صدر جائر بول سونارو کے حامیوں نے کانگریس صدارتی محل اور سپریم کورٹ پر دعویٰ بول دیا برازیل میں بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے برازیل میں پارلمنٹ سپریم کورٹ سمیت آہم عمارتوں پر دعویٰ بولنے والے ہزاروں مظاہرین کو جھڑکوں کے دوران انہیں لوٹ مار کرتے اور جھنڈے لہراتے بھی دیکھا گیا ان فسادات کے بعد تقریباً پندرہ سو افراد کو ہنگامہ آرائے کے الزام میں گرفتار کر کے پولیس اکیڈمی لائے گیا حکام کے مطابق لگ بھگ چھ سو مزید احتجاجیوں کو دیگر مراکز میں لے جایا گیا ہے جہاں پولیس نے پانچ روز کے اندر ان پر فردج رمائد کر کے مکرمہ درج کر لیا برازیل کے جھنڈے کے زرد اور سبز رنگ کی ٹی شٹس پہنے حملہ آوروں نے ملک کی ان عمارتوں کو نقصان بھی پہنچایا جن کو اہم جمہوری علامات مانا جاتا ہے صدر نولا ڈیسلوہ نے اس واقعے کو غیر معمولی قرار گرانتے ہوئے اسے جنونی فستائیوں کی کاروائی قرار دے کر اعلان کیا تھا اس واقعے میں ملوث افراد کو سزا دی جائے گی صدر نولا ڈیسلوہ نے ایمرجنسی افتیارات پہ استعمال کرتے ہوئے نیشنل گارڈ کو ملک کی دار و حکومت میں امن و امان وحال کرنے کے لیے ذمہ داری سومپی اور کئی گھنٹوں کے ہنگاموں اور جھڑکوں کے بعد صورتحال معمول پر آ سکی تھی صدر نولا ڈیسلوہ نے ملک کی سیکیریٹی فورسز کو بھی تنقیق کا نشانہ بنایا اور کہا تھا کہ کانگرس پر حملے کی وجہ سیکیریٹی فورسز کی ناہلی یا بدنیتی بھی ہے انہوں نے کہا کہ تصاویر میں دیکھا گیا کہ پولیس افسران مظاہرین کو راستہ دیکھا رہے ہیں برازیل کی ایک خبر رساہ ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں چند پولیس افسران کو مظاہرین کے ساتھ کہکہ لگاتے اور تصاویر کھجواتے دیکھا گیا ہے جبکہ دوسری طرف جائر بولسوناروں نے عمران نیازی کے طرح ان واقعات سے لا تعلقی کا اصحار کر دیا گہری تقسیم کا شکار ملک برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں عوام گہری تقسیم کا شکار ہو گئی ہے جس کی وجہ صرف یہ ایک شخص ہے کانگرس پر ہونے والا حملہ اس بات کا ڈرامائی ثبوت ہے کہ چند لوگ ان جمہوری اداروں پر حملہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں جن کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ وہ اب ان کی ترجمانی نہیں کرتے یہ صرف بائے بازو اور دائے بازو کی لڑائی نہیں بلکہ ان لوگوں سے جڑا معاملہ ہے جو ایک جمہوری الیکشن کے نتاج کو اس لیے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ نتیجہ ان کی منشہ کے مطابق نہیں تھا اور اس کا بدلہ انہوں نے برازیل کی جمہوریت کی علامات پر دھاوہ بول کر لی پھگاموں میں حصہ لینے والے افراد شاید اس تقسیم کی شدید انتہا پر پہنچ چکے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی بھی اکثریت ہے جو صدر لولا ڈسلوہ کی مخالفت میں جھوٹی معلومات پھیلانے اور نفرت کی اس آگ کو بھڑکانے کے مرتقب ہوئے ہیں جن کی وجہ سے معاملات اس نہج پر پہنچ کر جار بول سوناروں کے حامی ان کو ایک ایسا نجات دہندہ مانتے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان اقدار کی حفاظت کریں گے بول سوناروں کے حامیوں کو امید تھی کہ وہ لولا ڈسلوہ کو شکست دیں گے جن سے متعلق ان کا ماننا ہے کہ وہ ان اقدار کیلئے خطرہ ہیں اس کی وجہ سے افواہیں ہیں کہ لولا ڈسلوہ اقتدار سنبھالنے کے بعد چرچ بند کر دیں گے ان ووٹرز کو یقین ہو چکا تھا کہ لولا ڈسلوہ کو شکست ہوگی اور انہوں نے ان کی جیت کو خاموشی سے قبول کرنے سے انکار کر دیا ان میں سے کچھ نے فوجی بیرکوں کے باہر خیمے لگا لیے اور فوج سے التجاہ کی کہ لولا ڈسلوہ کو صدر بننے سے روکا جائے چاہے ان کے لیے فوج کو بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے تاہم فوج ان کی توقعات پر پورا نہیں اتری اور لولا ڈسلوہ نے حلف اٹھا لیا صدر کا اہدہ سنبھالنے کے بعد لولا ڈسلوہ صدارتی محل منتقل ہوئے تو ان کے مخالفین آگ بگولہ ہو گئے جار بول سوناروں نے بھی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور بطور سابق صدر تقریب حلف برطاری میں روایتی کمر بند نئے صدر کے حوالے کرنے کی بجائے ملک چھوڑ کر امریکہ جانے کو ترجیح دی ان واقعات سے مایوز جار بول سوناروں کے حامیوں نے جب دیکھا کہ فوج بھی ان کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی تو ان کا غصہ اور بڑھ گیا کیونکہ وہ لولا ڈسلوہ کو ملک کے لیے کمیونسٹ خطرہ سمجھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کچھ کریں گے اور اسی لیے انہوں نے ان امارات پر حملہ کیا جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ ان کی ترجمانی نہیں کر رہے بلکہ ان کی اقدار کے لیے خطرہ بن چکی ہیں برازیل کی ایک عدالت نے جار بول سوناروں پر ساڑھے تین ہزار ڈالر جرمانہ بھی آج کیا تھا کہ وہ خاتون صحافی پیٹریشیا کیمپوس کو ادا کرے کیونکہ موصوف نے ان پر انتہائی گھٹیا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اس ایک شخص کو صدر کے بارے میں منفی معلومات فراہم کرنے کے بدلے میں سیکس کی پیشکش کی تھی فیصلہ دینے والے جج کا کہنا تھا کہ صدر کے بیان کے بعد اس صحافی کی عزت اور وقار مجروح ہوا جج نے برازیلی صدر کو ہر جانے کے مد میں ساڑھے تین ہزار ڈالر کے مساوی رقم دینے کا فیصلہ سنایا کیمپوس نے اسی نویت کے ایک اور کیس میں صدر کے بیٹے کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی ایڈورڈو گول سونارو جو کہ برازیلی پارلیمان کے رکن ہیں انہوں نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں یہ الزام آئد کیا تھا کہ کیمپوس نے ایک شخص کو جنسی طور پر لبھانے کی کوشش کی تا کہ وہ انہیں ان کے والد کے خلاف معلومات فراہم کر سکے اس واقعے کے بعد جج نے کہا کہ اس طرح کا تفسرہ اس صحافی کی عزت و وقار پر حملہ ہے اور صدر کے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ کیمپوس کو پانچ ہزار دو سو ڈالر کے لگ بگ ہرجانہ ادا کریں اس ذہنیت کے شخص نے برازیل میں عمران نیازی جیسا کردار ادا کیا ناظرین اب آپ ایک لمحے کے لیے اس سارے واقعات اور حقائق میں سے جار گول سونارو کا نام ہٹا کر صرف عمران نیازی کا نام لگا دیں آپ کو ہو با ہو ایک ہی کہانی لگے گی عمران نیازی نے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر الیکشن میں ڈاکہ ڈال کر پاکستان پر قبضہ کیا سن دوہزار تیرہ میں اس شیطانی شخصیت کے کردار کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا مگر اقتدار کی بھوک اور لالچ نے اس شخص کو اتنا گھرا دیا کہ اس نے ملک میں دنگے فضاد اور ملک بند کرنے کی ٹھان لی ایک سو چھبیس دن تک یہ شیطان اسلام آباد کو بند کر کے حکومت کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہا سیول نافرمانی کرتا رہا عدالت کے باہر شلواریں لٹکاتا رہا عالی عدلیہ کی توہین کرتا رہا اداروں کو گندی گالیاں دیتا رہا باوجود اس کے دوسری طرف پاکستان کا سنہرہ دور شروع ہو چکا تھا میاں نوازشریف کی قیادت میں ملک آگے بڑھتا رہا اور یہ شخص اس ترقی کی رہ میں بدنما داگ بند کر اس کے آڑے آتا رہا ملک میں نئے منصوبے سی پیک اور بجلی کے بہران کو ختم کر کے میاں نوازشریف ملک میں خوشحالی کا دور لے آئے تھے مگر اس شخص کے پشت پر بیٹھے لوگوں نے تو اس کو ہیرو بنانے کا سوچ رکھا تھا خیر ایک بڑی سازش کے تحت میاں نوازشریف کو ہٹا کر اس کو لایا گیا اور دوہزار اٹھارہ کے چوری شدہ الیکشن جس میں عوام کے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس میں راؤنت اور تقبر سے لبریز اس شخص کو پاکستان کا حکمران بنا دیا گیا اس گھٹیا شخص نے اقتدار میں آتے ہی انتقامی سیاست کی روش اختیار کر لی شریف خاندان کو جیلوں میں ڈال دیا ان کو بنا ثبوت کے چور ڈاکو کہتا رہا اسی دوران اس نے اپنی پارٹی انہی لوگوں سے بھر لی جن کو یہ ساری عمر گندی گالیاں دیتا تھا اور ان سے سنتا تھا شاہم امود قریشی، فواہ چودری، پرویز خٹک، شیخ رشید، فیضل حسن چوہان پھر دو سا شکاوان اور پیپلز پارٹی اور مشرف کی پارٹی کے وہ لوگ جن کو یہ پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا انہی پرویز الہی اور چودری شجاعت کو ساتھ بیٹا کر یہ تھوک کر چاٹا رہا اس سارے معاملات میں اس کی نیجی زندگی کا گھٹیا پن ختم نہیں ہوا اس کی پارٹی کی ہی خواتین اس پر حراس کرنا اور گندی گفتگوں کے الزامات لگاتی رہی عائشہ گلالائی جو عمران نیازی کی پارٹی کی ہی رکن تھی انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس کا فون چیک کیا جاتا مگر عمران نیازی کے بتتمیز یوتیوں نے عائشہ گلالائی کی ہی کردار کشی کرنا شروع کر دی اس عمران نیازی نے ریحام خان سے شادی کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے کالے کرتود وہ جان چکی تھی اور اس نے اس شیطان کے چنگل سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایک کتاب میں اس کے کرتود لکھ کر اس غلیظ انسان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کے پیروکاروں نے اسے پھر بھی اوتار ہی مانے رکھا اس کے اندھے پیروکار اس کی اندھی تقلید کرتے رہے دوسری طرف اس کی حکومت اور سیاست مزید بتر ہوتی گئے اس کے اکٹھے کیے گئے لوٹے کرپشن کا بازار گرم کرتے رہے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ڈالر کا ریٹ آسمان کی بلندی پر چلا گیا ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی مگر یہ غلیظ شخص پھر بھی اپنے حریف سیاستدانوں کو چور اور ڈاکو کہتا رہا لیکن ہر فیرون کے لیے ایک موسا ہوتا ہے عمران نیازی سے نمٹنے کے لیے خدا نے تمام سیاستدانوں کو اکٹھے کر کے اس غلیظ انسان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پہلا کیل ٹھونک دیا ہے حالیہ ایک ریپورٹ میں سابق برازیلین صدر جار بولسونارو کو تحفے میں ملی ایک گھڑی کو 68 ہزار ڈالر میں فروغ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جبکہ پاکستان میں عمران نیازی کو بھی توشہ خانہ کیس میں سعودی عرب سے ملنے والی گھڑی فروغ کرنے پر سزا مل چکی ہے ان دونوں کردار میں مماسلت محض اتفاقن نہیں ہیں بلکہ گندے اور غلیظ کردار ہوتے ہی ایک دوسرے جیسے ہیں موسیقی